ہلو اسلام علیکم جی جناب ویلکم ہے میرے چینل پہ آپ کو سبسکرائب کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا ابھی جو میں آپ کو بتانے والی ہوں وہ یہ ہے کہ میری ہائر کی واشنگ مشین ہے ایٹ کے جی کی تو اس میں پرابلم کیا ہوئی تھی کہ اس کا جو ڈرائر کا دور ہوتا ہے نا جس کو بند کرنے سے ڈرائر چلنے لگتا ہے وہ پہلے اٹکنے لگا اور پھر اندر سے اس کی کوئی چیز ٹوٹ گئی جس کی وجہ سے ڈرائر چلنا بند ہو گیا تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مشین والے تنگ کرتے ہیں نہیں آتے صحیح کرنے کے لیے اور گھر میں بغیر ڈرائر کے بہت مشکل ہو جاتی ہے کیونکہ گیلے کپڑے بلکل لگاؤ تو وہ اول تو نچوڑے نہیں جاتے اور نچوڑ بھی دو تو اس طرح کی نہیں نچڑتے جیسے ڈرائر میں نچڑتے ہیں تو اس وجہ سے اگر ڈرائر ہوتا ہے تو بہت سہولت رہتی ہے تو میں نے پہلے تو دو تین لوگوں کو بلایا صحیح کرنے کے لیے لیکن وہی ان لوگوں کے نخرے کہ ذرا سے کام کے لیے یہ لوگ آتے نہیں ہیں مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بھی سب کو یہی پرابلم فیس کرنی پڑتی ہوگی اور اس کے بعد یہ کہ پھر پیسے تو ظاہر ہے آپ کو پتا ہے وہ آ بھی جاتے تو انہوں نے ہزار روپے سے کم کیا لینا تھا اور ہزار روپے آج کل کی مہنگائی میں بھائی ہم آئی لئے بہت اہمیت رکھتے ہیں تو میں نے کیا کیا کہ میں نے یہ جو اس کا جو دور ہوتا ہے ڈرائر کا اس میں دو اس طرح کے ہوتے ہیں یہ جو دور ہوتا ہے ڈرائر کا اس کے دو کام ہوتے ہیں ایک طرف سے یہ جو ڈرائر کا بریک ہوتا ہے اس کو کھنچتا ہے تو جب آپ اس کو کھولتے ہیں تو ڈرائر میں بریک لگ جاتا ہے اور ڈرائر بند ہو جاتا ہے اور دوسری طرف یہ اندر ایک سوچ کو آن کرتا ہے جس کی وجہ سے جب آپ ڈرائر کے دروازے کو بند کرتے ہیں ڈرائر کے دور کو بند کرتے ہیں ڈرائر کے کور کو بند کرتے ہیں تو ڈرائر چلنا شروع ہوتا ہے اور جب آپ اسے کھولتے ہیں تو وہ سوچ آف ہو جاتا ہے اور ڈرائر چلنا بند ہو جاتا ہے اب میں سمجھاتی ہوں آپ کو کہ میں نے کیا کیا میں نے ڈرائر کے دروازے کو نکالا اور اس کا یہ جو ٹوٹا ہوا پارٹ تھا یہ نکال لیا اور اس کا یہ جو بریک ہے جو اس پر تار لگا ہوا ہے یہ کٹ لیا اور اس کے دور کو واپس اٹیچ کر دیا ٹھیک ہے اب میں آپ کو پیچھے سے دکھاتی ہوں یہ میں نے اس کو فری کر لیا اب اس کا بریک فری ہو گیا ہے بریک میں نے اس کا کھینچ دیا ہے اور بریک کھینچ کے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ بریک ہوتا ہے یہ ذرا سے اس کا بریک وائر ہوتا ہے تو بریک کو میں نے کھینچ کے اور ایک تار استعمال کر کے یہی مشین کے ہی ہک سے اس کو کھینچ دیا تو اب یہ بغیر بریک کے چلے گا اب ہوگا کیا کہ جو اس کا ڈرائر کا ڈور ہے جب وہ بند ہوگا تو وہ اندر سے آن کرے گا ڈرائر کے سوچ کو اور ڈرائر چلنے لگے گا صرف ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ہم نے اس کے جو ڈور ہے اس کو ذرا سا دباؤ دے کے پکڑے رہنا ہوگا اور جیسے ہی ہم اس کی نوب گھومائیں گے یہ ڈرائر چلنے لگے گا یہ دیکھئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ ڈرائر چل رہا ہے اس وقت یہ دیکھیں گے میں آپ کو تھوڑا سا یہ دیکھئے یہ ڈرائر چل رہا ہے اس وقت یہ دیکھیں یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا کول کے دکھا ہے اب میں نے اسے پکڑا ہوا ہے تو یہ چلتا رہے گا یہ دیکھیں اس میں سے پانی آ رہا ہے اور یہ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ چھوٹی سی معلومات تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں شاید آپ لوگوں میں سے بھی کوئی اس مسئلے سے دو چار ہو تو اس طرح آپ اپنا ڈرائر وقتی طور پر خود صحیح کر سکتے ہیں اور اس کا مکمل صحیح کرنے کا طریقہ تو جو ٹیکنیشن آئے گا وہ ہی بتائے گا وہ یہ ہی کہتا ہے کہ اس ڈور کو چینج کرنا ہوگا ایسا ڈور لانا ہوگا جس میں یہ سب صحیح ہو اور دونوں طرف اس کا چل رہا ہے چلیں صحیح ہے تینک یو اور سبسکرائب ضرور کریے گا میں اس طرح کی اور بہت سی عام زندگی کی معلومات لے کے آپ کے پاس آتی رہوں گی